آموس چھٹا باب ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں یعنی رئیس اقوام کے شرفہ جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمایتِ آزم تک سیر کرو اور پھر فلسطیوں کے جات کو جاؤ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چار پائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو جو پیالوں میں سے میہ پیتے اور اپنے بدن پر بہترین اتر ملتے ہو لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے اس لیے وہ اپنے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشات کا خاتمہ ہو جائے گا خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یاکوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے قسروں سے مجھے عداوت ہے اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے اور اسے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں تب وہ کہے گا چپ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رکھنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں حل چلائے گا تو بھی تم نے عدالت کو اندرین اور سمرائے صداقت کو ناغدونہ بنا رکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے لیکن خداوند رب الفواج فرماتا ہے اے بنی اسرائیل دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی